تمام سٹوڈنٹس کو مکی ایف میں خوش آمدید کہتے ہیں پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم فنکشن اور انورس آف آ فنکشن کو ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کنٹینیوٹی اینڈ ڈسکنٹینیوٹی آف آ فنکشن اچھا یاد رکھیے گا فنکشن ہمیشہ کنٹینیوز یا ڈسکنٹینیوز کسی ایک پوائنٹ پر ہوگا تو ہم جب بھی اس کی کنٹینیوٹی کو چیک کریں گے تو کسی نہ کسی پوائنٹ پر اسے چیک کریں گے اب کنٹینیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے کنٹینیوز کا مطلب ہے لگاتار یعنی کہ کوئی بھی چیز لگاتار موف کرتی رہے جیسے کہ ہمیں ایک گراف بناتا ہوں یہاں پر میں کسی فنکشن کا ایک گراف لے رہا ہوں کچھ اس طرح کا اب یہ فنکشن پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے بٹوین یہ کنٹینیوز ہے اب ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے یہ کنٹینیوز ہے نوڈ کریں یہ فنکشن کسی جگہ پہ بریک نہیں ہو رہا اس کا جو گراف ہے کسی بھی جگہ پہ بریک نہیں ہو رہا اگر تو فنکشن کا گراف کسی پوائنٹ پہ آکے بریک ہو جائے تو وہ فنکشن ڈسکنٹینیوز ہو جاتا ہے یعنی کہ فرض کریں میں کہہ لیتا ہوں کہ اس جگہ پہ آکے اس کا گراف کیا جاتا ہے بریک ہو جاتا ہے تو پھر اس point کے اوپر function discontinuous ہو جائے گا اگر فرض کریں کہ یہ break نہیں ہوتا ہم check کرنا چاہتے ہیں کہ یہ function continues ہے تو اس کے لیے میں کیا کرنا ہوگا کوئی ایک point لیں کسی بھی ایک point پر یہاں پر میں expose کر لیتا ہوں کہ اس point کے اوپر ہم نے function کی continuity check کرنی ہے اب یہ point کیا ہے ہمارے پاس x is equal to a اور یہ جو ہم نے جس function کا graph لیا ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں جی f of x کا f of x کوئی بھی function ہے اس کا یہ graph لیا ہے ہم نے اس کی continuity check کرنی ہے اب continuity check کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا x is equal to a یہ function پر apply کریں گے تو ہمارے پاس بنیں گا جی f of a ایک تو ہمیں یہ f of a calculate کرنا ہوگا یاد رکھنا ہے کہ یہ جو f of a ہے یہ ہمارے پر defined ہونا چاہیے یعنی کہ جو function ہے جس point پر اس کی continuity check کر رہے ہیں اس point پر وہ function کیا ہونا چاہیے defined ہونا چاہیے اب defined function کیسا ہوتا ہے ایسا function جس point پر اسے ہم check کر رہے ہیں اس function کو وہ والا point دیں answer undefined نہ آئے یعنی کہ infinity نہ آئے for example ہمارے پاس ایک function ہے ہم اسے check کرنا چاہ رہے ہیں جی a پر zero پر check کرتے ہیں تو zero point پر ہم اس کی continuity دیکھنی ہے اگر ہم اسے zero point پر check کریں گے یہ تو infinity آ جائے گا پہلی condition ہی holding کرے گی تو یہ zero پر یہ والا function discontinuous ہوگا تو جس point پر ہم اس کی continuity check کر رہے ہیں اس point پر یہ function کیا ہونا چاہیے defined ہونا چاہیے پہلی condition تو یہ ہوگی ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں یہاں پر لکھ بھی رہا ہوں a function f of x is continuous at x is equal to a if یہ function کوئی بھی function f of x ایک پوائنٹ پر continues تب ہوگا اگر f of x is defined at x is equal to a جس point پر ہم اس کی continuity check کر رہے ہیں اس point پر وہ function کیا ہونا چاہیے defined ہونا چاہیے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ کہ یہ جو function f of a ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے تھوڑا سا پیچھے ہم نے چاہنا ہے اور وہ تھوڑا سا پیچھے میں کتنا آگیا ہوں h distance یوں ہے نا وہ تھوڑا سا پیچھے آیا ہوں یعنی کہ تو function پر وہ apply کریں گے تو وہ کیا آجائے گا f of a سے تھوڑا سا پیچھے آیا ہوں تو it means کہ a کیا ہوگا تھوڑا سا کم ہو گیا ہے اور اسی طرح f a سے ہم کیا کریں گے f of a سے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا f of a پلاس h اب یہ اس کی ہے left hand limit کیونکہ یہ left side پہ ہے اور یہ اس کی ہے right hand limit کیونکہ یہ right side پر ہے ہم نے کیا کیا ہے اس point سے تھوڑا سا ادھر ہم h length پر آئے ہیں یعنی کہ a میں سے h length کیا ہو گیا ہے کم ہو گیا ہے اور تھوڑا سا ادھر right side پر یعنی کہ a میں h کیا ہو گیا ہے زیادہ ہو گیا ہے اب یہ ہے اس کی left hand limit یہ ہے اس کی right hand limit اور یہ ہے f of a اب دوسری condition اس کی یہ ہے کہ اس کی جو left hand limit اور جو right hand limit آئی ہے کیا ہونی چاہیے equal ہونی چاہیے یعنی کہ left hand اور اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں limit x approaches to a یہ left اوپر جو minus کا sign بتا رہا ہے کہ یہ f of a کی left side پر ہے f of x that is equal to limit x approaches to a یہ positive کا sign بتا رہا ہے کہ یہ اس کی right side پر ہے means کہ right hand limit ہے f of x یہ دونوں دوسرے کے کیا ہونے چاہیے equal ہونے چاہیے اگر آپ اس طرح کی form میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھ دیں limit h approaches to 0 یعنی کہ h approaches to 0 سے کیا امراض ہیں میں نے کہا تھا کہ f of a سے تھوڑا سا ادھر اتنا گم کہ وہ جو h ہے that is approximately approaches to 0 تو ہم نے اس لئے یہاں پہ لکھ دیا h approaches to 0 f of a minus h is equal to f of a plus h یعنی کہ چاہیے یہ لے لیں یا یہ لے لیں دونوں ایک ہی بات ہے اور یہاں پہ بھی limit ہے اس کے ساتھ limit h approaches to 0 f of a plus h اور یہ بھی کیا ہونے چاہیے equal ہونے چاہیے چاہیے یہ کر لیں بات ایک ہی ہے left hand limit اور right hand limit کیا ہونے چاہیے same ہونے چاہیے اس کے بعد left hand limit اور right hand limit same والی بات ہوگی تیسری condition یہ ہے کہ left hand limit right hand limit اور اس point پر جو function ہے وہ تینوں بھی ایک دوسرے کے کیا ہونے چاہیے equal ہونے چاہیے means left hand limit that is equal to right hand limit that is equal to f of a اگر ایسا ہو جائے کہ اس کی left hand limit اور right hand limit equal ہو جائے لیکن وہ f of a کی equal نہ ہو تو function پھر بھی discontinuous ہو جائے گا یعنی continuity کے لیے ضروری ہے کہ left hand limit right hand limit کی equal ہوں اور دونوں f of a کے بھی equal ہونے چاہیے تب جا کر function continues ہوگا otherwise function continues نہیں ہوگا اس کے بعد اس کی ایک example کو ڈسسس کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ function دیا گیا ہے 3x-1 3x-1 یہ function function تب ہوگا اگر x کی value less than 1 ہوگی اور f of x 4 تب ہوگا اگر x کی value 1 ہوگی اور 2x یہ تب ہوگا اگر x کی value greater than 1 ہوگی وگر آئے discuss continuity of f of x at x is equal to c x is equal to c پر ہم نے اس کی continuity چیک کرنی اور c کتنا ہے ہمارے پاس 1 ہے it means کہ x is equal to 1 پر ہم نے اس کی continuity چیک کرنی ہے تو سب سے پہلی بات check کرنا ہوگا function defined ہے یا نہیں ہے پھر چیک کرنا ہوگا left hand limit اور right hand limit equal ہیں یا نہیں ہیں اب defined کا تو ابھی بھی ہمیں idea ہو جائے گا کہ یہاں پر اگر ہم 1 put کرتے ہیں ان تینوں میں تو function جو بھی answer ہمیں ملتا ہے وہ defined ہے یعنی infinity answer ہمیں نہیں مل رہا یعنی x کی value 1 یہاں پر put کریں تو 2 answer آتا ہے یہاں پر put کریں 4 آتا ہے یہاں پر بھی put کریں تو 2 آتا ہے یعنی function defined x is equal to 1 پر اب بات آگی left hand limit and right hand limit کی تو left hand limit پہلے calculate کرتے ہیں left hand limit x approaches to 1 left hand limit کچھ mention کریں گے کیا کریں گے اوپر minus کا sign لگا دیں گے f of x that is equal to اب یہاں سے left hand limit کدھر کون سا لیں گے function یہ والا لیں گے یہ والا یا یہ والا اب دیکھیں x جو ہے 1 سے less ہے یعنی 1 point سے پیچھے ہے اس side پر جیسے فرض کر لیں کہ 1 ادھر ہے تو جو x وہ کدھر ہے 1 سے پیچھے ہے it means کہ left hand limit ہم یہاں پر define کریں گے اس کو ادھر discuss کریں گے تو limit x approaches to 1 آگے function یہاں پہ کون سا ہے 3x minus 1 3x minus 1 اب اس کی value put کر دیں 3x کس کو approach کر رہا ہے 1 کو minus 1 اب یہ جو اوپر minus کا sign ہے چھوٹا سا یہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ یہ left hand limit means کہ یہ point سے تھوڑا سا پیچھے ہے اور ہے کہ تھوڑا سا آگے s point سے ٹھیک ہے تو بس یہ لکھا ہوا یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ left hand limit ہے اس کو calculate کریں 3 1 minus 1 that is equal to 2 left hand limit کتنی 2 آگئی اس کے بعد اب ہم check کرتے ہیں right hand limit x approaches to 1 right hand limit کے آگے کی طرف تو آگے کی طرف کب آئے گا یعنی اس point سے بڑی value ہونی چاہیے x جو ہے وہ greater than 1 ہونا چاہیے یہاں سے ہم کیا define کریں right hand limit limit x approaches to 1 positive function 2x یہاں پہ put کریں x value 1 2 1 the 2 اب left hand limit 2 2 آگئی ہے 2 second condition hold left hand limit is equal to right hand limit is equal to right hand limit is equal to f a f a calculate here left hand limit here right hand limit here f a x is equal to a x equal to 1 पर हम ने function check करना है तो यहाँ पर put करें x value 1 जब x is equal to 1 था तब function किसके इकोल था 4 के जब x is equal to 1 था तो function किसके इकोल था 4 के अब यहाँ पर note करें left hand limit आ रही है है f of 1 के equal नहीं आ रही so f of x is discontinuous at x is equal to 1 ओके देखें पहली condition satisfy हो रही थी के function defined था x is equal to 1 पर 3 पर check करें function defined है दूसरी भी satisfy हो रही है के left hand limit और right hand लेकिन जो third condition थी के left hand limit right hand limit के equal हो और ये दोनों किसके equal हो f of 1 k लेकिन ये satisfy नहीं हो थी इसलिए एक भी satisfy अगर नहीं हो तो function हमारे पास undefined हो जाता है इस next लेक्स वीडियो के अंदर हम इसकी मजीद examples को discuss करेंगे खुदा आफिस